ہیئر لاؤس ٹریٹمنٹ فور وومنس اٹھ ہوم گھر کا مہلاؤں کے بالوں کے جھڑنے کا علاج میں اس گھر پر مہلائیں کیا کر سکتی ہے آج کے ٹاپک میں میں یہ بات کروں گا اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیئر لاؤس کیا ہے مہلاؤں میں کیوں ہوتا ہے اور ہیئر لاؤس ہونے سے پہلے گھر کے یا لائف اسٹائل میں کیا پریورتن کیے جا سکتے ہیں جس سے ہیئر لاؤس ہی نہ ہو اور یعنی ہیئر لاؤس ہو رہا ہے تو ان کو گھرے لو ٹریٹمنٹ کیا کرنا چاہیے آتے دوستوں لیٹس ٹاک اور ڈسکس آن ہیئر لاؤس ٹریٹمنٹ فور وومنس اٹھ ہوم ہیئر لاؤس کسے کہتے ہیں جب پرتی دن بال جھڑتے ہیں تو اسے ہیئر لاؤس کہتے ہیں یہ چنتہ کا وشہ کب ہو جاتا ہے جب پرتی دن بالوں کی سنکھیا پچاس یا سو سے زیادہ گر رہی ہے باتھروم کے ڈرینیج آپ کے بلوک ہو جاتے ہیں فلور پہ دن بھر بال دیکھتے ہیں تو یہ چنتہ کا وشہ ہوتا ہے لیکن کئی بال سیزنل ہیئر لاؤس ہوتا ہے جیسے بارش اور سردی اسے بالوں کا پتجڑ کہتے ہیں تب یہ ہیئر لاؤس بڑھ سکتا ہے کئی بار لیک آف سلیپ سٹریس فیور ہونے کے قارن تھوڑا ہیئر لاؤس بڑھ سکتا ہے تو اس وقت آپ اپنی لائف اسٹائل پر دھیان دیں اب میں آتا ہوں کہ پچاس سو سے زیادہ لمبے سمیت تک آپ کا ہیئر لاؤس ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے اس کے کیا قارن ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں I think main topic آج ہمارا یہ ہے پچاس سے سو بال پرتی دن زیادہ گر رہے ہیں تو اس میں مکھے قارن مہلاؤں میں جو ہوتا ہے nutritional ہوتا ہے پرائے کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ممین ہماری بھاپیاں ہماری بہنیں اکثر اپنے کو neglect کرتی ہے اپنے کھان پین کو neglect کرتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت ان کو ہم لوگوں کی چنتہ لگی رہتی ہے بچوں کی husband کی brother کی یا ان لوگوں کی تو وہ اپنے فوڈ کو neglect کرتی اس سے chronic deficiency ہوتی ہے ان میں سارے ویٹامینز کی especially iron کی اور protein کی جب لمبے سمیہ تک nutritional deficiency ہوگی تو بال کیسے بنیں گے بالوں کی یہاں factory ہے بال کی factory کو بال بنانے کے لیے اچھے product سے ہی ہیں raw material چاہیے protein چاہیے یدی ہم ان کو نہیں provide کریں گے تو بال پتلے ہو جائیں گے ٹوٹیں گے دو موے ہو جائیں گے freezy ہو جائیں گے چھوٹے ہو جائیں گے لمبائی نہیں بڑے گی چھوٹی پتلی ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے جھڑنا شروع ہوں گے جو کی most common سمجھ سے آئے اور اس کا علاج مشکل نہیں ہے بہت ہی سمپل ہے لیکن ایک بار کا علاج بھی نہیں ہے کہ آپ نے چار دن کھانا کھا لیا چار دن exercise کر لی دو دن گھومنے چلے گئے خوش رہ لیے اور مہنے میں پچیس دن ووکا ہوئی ڈھر رہا نو اس سے علاج نہیں ہوئے گا آپ کو اس کو جیون شہلی میں سمپون بدلاؤ کرنا ہوگا اور ایسا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مہلا سوارتھی ہو رہی ہے آپ پلین میں جاتے ہیں تو پلین میں سب سے پہلے یہ بولا جاتا ہے پرتی دن کہ یدی آکسیجن کا دواب کم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پر ماسک لگائیں پھر اس کے بعد میں بچے کو ماسک لگائیں وہ بے کوف نہیں ہے کیونکہ آپ سرکشت ہیں آپ سوست ہیں تو آپ کا پریوار سوست رہے گا تو مہلا کو سب سے پہلے اپنے سوست کو بنائے رکھنا جس سے پریوار کو اچھا رکھے تو کھانا پرابر لیں ملک اینڈ ملک پرادیکٹس لیں پنیر ہے دودھ دھائی گوڑ چنا موفلی ہے ڈالے ہیں سپراؤٹس دو سیزنل فروٹ دو سیزنل فروٹ بہت جیادہ امپورٹنٹ ہے پرتی دن آپ کو لینے ہے جو نون ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ ایگز اور فش کو پرفر کریں فروٹ جوس آپ لیں فریش فروٹ جوس گھر میں بناوا آپ لے سکتے تو اتہ یہ گھر کا ٹریٹمنٹ ہوا اس کے باوجود یدھی آپ کا ہیر لاؤز بڑھتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے سمپر کریں اپنے وائٹامین کی جانچ کرائیں جیسا ہم نے کہا آئرن کی کمی سب سے بڑا کارن ہے مہیلاؤں میں بچیوں میں کیونکہ ہر مہینے بلیڈ لاؤز ہوتا ہے اور وہ آئرن کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا ہے ہیمو گلومین ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن فریٹین اکثر بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو اس کو بڑھانے کے لئے نیچرل گھر میں کیا کر سکتے گھڑ ہے لوہے کے برطنوں میں پکاوا بھوجن ہے سبجیاں ہیں دالے ہیں کڑی ہے یہ آپ لوہے کے برطن بنائیں گھر میں جو مٹھائیاں بناتے ان میں شکر کی جگہ گھڑ ڈالے یدی شکر کی جگہ آپ گھڑ ڈالتے ہیں تو وہ عوشدی بن جاتا ہے پھر آئرن کا سورس کیا ہے دوسرا سرجنا کی فلی ہے جس میں پروٹین اور آئرن بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اس کے آج کے لڈو بھی بننے لگے پھر اور تیجی سے آئرن امپروو کرنے کا نیچول ہے آپ انار پوم گرینٹ اور بیٹ روٹ چکندر کا رس کا ایک گلاس پرتی دن پیجے گا بہت تیجی سے آپ میں آئرن کی ماترہ بڑھے گی یدی آپ ان سب چیزوں کا نیوٹریشن پہ دھیان دیتے ہیں تو آپ کی نیوٹریشنل قوز سے ہونے والا ہیئر لاؤس کنٹرول ہو جائے اب آتا اسٹریس اور لیک آف سلیپ اور پوس پرگننسی جو موس کامن ہے پوس پرگننسی ہیئر لاؤس ہونا بہت کامن ہے اس دوران آپ کو آپ کے نیوٹریشن کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس وقت پرکرتی آپ کا شریر دود بنا آ رہا ہے بچے کے لیے تو آپ کے میکزی وائٹ آم مینز پروٹین اس دودھ کے ساتھ بہار جا رہے تو پردی دن وہ بھی ایک طریقہ کا آپ لاؤس ہے تو اس دوران آپ کو نیوٹریشن جو میں بتا ہے اس کا دھیان رکھے پوس مینو پوزل ہوتا ہے کچھ مہیلاؤں کا ہیئر لاؤس اس دوران ہارمون میں ڈسٹرمین ہوتا ہے اس وقت نیوٹریشن کا دھیان رکھے ڈاکٹر سے کنسل کرے ہو سکتا ہے وہ آپ کو من اوکس سولوشن ایڈوائز کرے پھر ایک کارن ہوتا ہے PCOD PCOD آج کل بہت کامن سمسیا ہے مہیلاؤں میں اس کا علاج دوستوں بہت سمپل ہے PCOD کی بہت پرابلم کیوں ہو رہی ہے بچے سٹریس میں رہتی ہے یہ پڑھنا یہ کرنا وہ کرنا ہے اس سٹریس نے ان کی جیون کو بہت زیادہ پین فل بنا دیا ہے اس سے PCOD ہوتی ہے تو اس کا بہت سمپل پیوٹ 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 میں اچھی نیند کا ہونا ریگولر ایکسرسائز کرنا آج کل کئی بچیں سموکنگ کرنے لگی ہے وہ کتاپی نہ کرے یدی آپ ان چیزوں کا پالن کریں گے جو بہت ہی سمپل ہے اور یہ بال کے لیے نہیں ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی ہیپینیس کے لیے اور یدی آپ کی ہیلتھی رہیں گے ہیپی رہیں گے تو آپ کی ورکنگ ایفیشنسی بڑھے گی آپ کی یاد داز بڑھے گی آپ ورکنگ پلیس پہ زیادہ کام کر پائیں گے میں ایکسر ایڈوائز کرتا ہوں تو سب کہتے سر ہمار کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کھانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ ایک میں نے ایکسرسائز کریے پرابر نیوٹریشن لیجیے آپ دیکھیں گے کہ جو دو گھنٹے آپ کا جو ورک آؤٹپوڈ تھا پہلے وہ ایکسرسائز اور بھوجن اچھا کرنے کے بعد میں وہ آؤٹپوڈ تین گھنٹے کے برابر ہو رہا ہے دو گھنٹے میں اور یدی آپ ہیلڈی نہیں ہیں سٹریس میں ہیں تو دو گھنٹے کام کریں گے اس کا آؤٹپوڈ ایک گھنٹے ہی ہوئے گا یہ میں نہیں ہماری سب چیزیں کہتی ہے آپ کر کے دیکھ لیجیے گا اتہ نیوٹریشن ایکسرسائز گوڈ سلیپ is most important to have ہیلڈی ہیر thank you thank you very much